اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اور یہ آیت کم ناظر ہوئی؟ ایک روایت میں آیا ایک مرتبہ اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے نماز سے پہلے یا پھر صحابہ اکرام قربانی کرنے سے پہلے قربانی کرنی تھی ابھی سرکار میں قربانی نہیں فرمائی تھی کہ اس صحابہ نے یہ دیکھا کہ وقت ہو گیا ہے قربانی کرنی کیونکہ صحابہ اکرام یہ تھا کہ نیکی کے کام میں بہت جلدی کیا کرتے تھے اور قرآن شریف میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی میں جلدی کرنے تو صحابہ اکرام نیک کامل بہت جلدی کیا کرتے تھے تو انہوں نے قربانی کرنی اور سرکار نے ابھی تب قربانی نہ فرمائی تھی تو یہ آیت کرنی کہ ابھی سرکار نے قربانی نہیں فرمائی ہے اے ایمان والو اللہ اللہ کے رسول سے آگے نمر ہو ان لوگوں کو حکم ہوا کہ اب پھر سے قربانی جائے ان لوگوں کو حکم ہوا کہ پھر قربانی جائے ایک روایت مطابق تو یہ ہے اور ایک روایت کی مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ترانہ سمجھتی ہے آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ رمضان شریف سے ایک دن پہلے روزہ لوگوں نے رکھ دیا سرکار نے روزہ نہیں رکھا اور کچھ لوگوں نے ایک دن پہلے ہی روزہ رکھ دیا تو یہ آیت کریمہ ناظر ہوئی کہ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نمر ہو تو مطلب یہ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ چاہے وہ روزہ رکھنے کے موتے سے آیت کریمہ ناظر ہوئی ہو یا پھر قربانی کے تعلق سے آیت کریمہ ناظر ہوئی ہو معاملہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا بھی نیک کام ہے سواب کا کام ہے اللہ کی رد ہے قرمانی بھی اطلاع کریم کی جاتی ہے وہ بھی نیک کام ہے مگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اے لوگوں میری بارگاہ میں وہی قربانی قبول ہے میری بارگاہ میں وہی روزہ قبول ہے میری بارگاہ میں وہی ورد قبول ہے جو میرے نبی کی غلامی کے ساتھ ہو میرے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہو اور نہ کہیں میرے نبی کا وصیلہ چھوڑ کر کے کرو گے تو میری بارگاہ میں نہ تمہاری نماز قبول ہوگی نہ تمہارا روزہ قبول ہوگا نہ تمہاری قبول ہوگی سب کچھ تمہارے موپر مار دیا گیا تو مطلب کیا ہوا کہ سب کچھ بعد میں ہے اور اتباع رسول پہلے ہیں نبی کی پہلوی پہلے ہیں اور اعماد بعد میں ہیں اور ایک چیز یہ کہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا قربانی بیٹی تو سرکات کے کرنے سے پہلے روزہ رکھا تو سرکار کے رکھنے سے پہلے اللہ تعالی روزہ رکھنے سے پاک ہے اللہ تعالی تو قربانی دینے سے پاک ہے یہاں معاملہ نبی کا ہے تو خدا یہ نہیں فرما رہا کہ اے ایمان والو رسول سے آگے نہ بڑھو بلکہ خدا فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو یعنی ہاں جو کچھ انہوں نے کیا قربانی کی تو نبی سے پہلے انہوں نے روزہ رکھا تو نبی سے پہلے مگر خدا فرما رہا ہے نبی سے بڑھنا حقیقت میں خدا سے بڑھنا ہے تو اے ایمان والوں اللہ و اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو اسی لئے آراد فرما جو ہیں کہ اللہ کی سرطہ بقضب شان ہیں یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان سبحان عزاہ سبحان اور اسی کے آگے اسی آیت کریمہ کے بعد دوسری آیت ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواقکم فوقتوں فن نبی ولا تجھروا لہو بالقول جہر بعادکم لبعاد انتحبت اعمالکم وانتم راکھ شروع تو اس کا مفہوم کیا ہے مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والوں نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو اور نبی سے ایسے بات نہ کرو جلنا کرو جیسے آپ اپس میں گزرے سے بات کرتے ہو اگر ایسا کرو گے انتحبت اعمالکم وانتر رسول تمہارے اعمال برباغ ہو جائیں گے تمہیں خبر بھی نہیں دونی یہ حدث ثابت بن قائص بن شماس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی رسول ہیں جو اوچا سنتے ہیں سکل سماد کے مریض تھے سکل سماد اوچا سننا مطلب جو ہے کم انسان سنتا ہے تو اس کی عادت ہوتی ہے جو تیز سننے والا ہوتا ہے اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ تیز بولتا بھی شاید یہ امان کرتا ہو کہ جیسا میں ہوں وہے سامنے والا ہے تو جو کم سنتا ہے وہ بلند آواز میں سامنے والے سے بھی بات کرتا ہے تو حضرت ثابت بن قائص بن شماس رضی اللہ تعالیٰ نو کم سنتے تھے اس لئے آپ کی آواز بلند تھی تو ترگاہر کی بارگاہ میں آپ جب بولتے تھے تو آواز بلند ہو جائے کرتی تھی تو جب یہ آیت کریما نازل ہوئی تو وہ اپنے گھر میں جا کر کے بیٹ گئے اور رونے لگے کئی دن ہو گئے تو دن دن بزرگ گئے سرکار نے حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ نو سے انشاءت فرمایا کیا حال ہے ثابت کا وہ آئے نہیں دکھے نہیں تو انہوں نے عرض کیا کیا رسول اللہ میرے علم میرے پروسی تو ہیں وہ مگر میرے علم میں نہیں کہ وہ بیمار ہوں یا ان کی طرف صحیح نہ ہو یا کوئی انسی بات ہو کہ اس لئے نہ آ پا رہے ہو تو پھر جب حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ تصریف لے گئے تو ان کے گھر گئے اور پوچھا اور فرمایا کہ سرکار آپ کو یا سمنا رہے تھے تو وہ رو رہے تھے اور انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ میں تو اہل نار سے ہو گیا میں جہنمی ہو گیا اور یہ پوچھا کیا بات ہے تو کہا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ سن میں زیادہ بلند آواز اگر ہے تو میری ہی آواز ہے یہ آیت میرے تعالیٰ تصریف لے ہوئی ہے اب تو میری عمال برباد ہو گئے میری نیکیاں برباد ہو گئی اب تو میں جہنمی ہو گیا جب یہ سنا تو آپ نے آہدت سعاد میں آ کر کے سرکار کی بارگاہ میں بیان کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو مالی کے جنت ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے جا کر کے کہہ دو کہ ثابت بن قیس جو ہیں جہنمی نہیں ہے بلکہ وہ تو جنتی ہیں وہ تو جنتی ہیں تو اب دیکھیں آپ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہم پاک کا عالم کیا ہے کہ آپ یہاں ہیں مگر زمین پر ہیں مگر عرش کی خبر جہ رہے ہیں کہ جنتی کون ہوگا جہنمی کون ہوگا یہ تو کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا جو ایمان کے ساتھ جائے گا جس کا خاطمہ ایمان پر ہوگا وہ جنتی ہوگا یعنی نبی جان رہے ہیں کہ حضرت ثابت وہ ہیں جن کا خاطمہ ایمان پر ہوگا اور کل قیامت کے دن وہ جنت میں بھی جائیں گے سبحان عزیز سرکار کو سب کے انجام کی بھی خبر ہے کون کس حالت میں دنیا سے جائے گا کس کا کیا انجام ہوگا سرکار تو سب خبر ہے سرکار تو سرکار سب جانتے ہیں بلکہ خود حدیث پاک میں آیا کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے ایک اور فرمایا میرے ہاتھ میں ایک دو رجسٹر ہے ایک دہینے ہاتھ میں جو رجسٹر ہے اس رجسٹر میں شروع سے آخر تک جتنے لوگ جندر میں جائیں گے ہر ایک کا نام ہے اس کا بھی نام ہے اس کے باپ کا بھی نام ہے اس کے حبیرے کا بھی نام ہے اور میرے بائیں ہاتھ میں جو رجسٹر ہے اس میں جہنمیوں کے نام ہے اور میں اسے بھی جانتا ہوں جس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر کے جندر پرے جاؤں گا اور اس کی مبخشش تروا ہوں گا تو سرکار کے لئے میں فاقہ تو یہ عالم ہے کہ سرکار سب کی خبر ہے کون کس حالت میں ہے کون جندری ہے کون جانمی ہے کس کا حال کیا ہے کون کس خاندان سے ہے کون کس قبیلے سے ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کی خبر ہے تب ہی آلہ حضرت امام حیل سنت فاطمہ برینوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارت فرماتے ہیں کہ سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نے کوئی ایسی شئے نہیں جو سرکار پر آیا نہ ہو سرکار پر ظاہر نہ ہو سرکار کے علمے پات میں نہ ہو سب کس میرے آقا جانتے ہیں تو اس آیتِ قریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بارگاہ کا عدب بکایا ہے دنیا میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے بڑے بڑے بادشاہ آئے بڑے بڑے خبمرہ آئے سب نے اپنی بارگاہ کے آداب خود متعین کیے میری بارگاہ میں آنا ہے تو اس طرح سے آنا ہوگا بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی سلسنت بنائی تو اس میں اپنی بارگاہ کا ایک ادب متعین کیا کہ میری بارگاہ میں اس طرح سے آنا ہوگا یہاں بیٹھنا ہوگا یہ جگہ یہ جگہ جو ہے وزیروں کی ہے یہ جگہ جو ہے مشیروں کی ہے یہ جگہ جو ہے کچھ خاص لوگوں کی ہے یہ جگہ عام لوگوں کی ہے اور الگ الگ نشست کی بنائے جاتے تھے یہ بادشاہ دنیا کے ہوتے تھے جو اپنی بارگاہ کا آدم خود بتایا کرتے تھے خود متعین کیا کرتے تھے خود اپنی بارگاہ کا تانم بنایا کرتے تھے مگر ایک ایسی بارگاہ اسی زمین کے اوپر ہے جو سرکار کائنات مختار کائنات کی بارگاہ ہے جنہوں نے اپنی بارگاہ کا آدم خود نہیں بتایا بلکہ ان کا رب ان کی بارگاہ کا آدم بتا رہا ہے کہ اے ربو میرے نبی کی بارگاہ میں تمہیں آنا ہے تو کس طریقے سے آنا ہوگا بولنا ہے تو کس طریقے سے بولنا ہوگا کچھ عرض کرنا ہے تو کس طریقے سے عرض کرنا ہوگا یعنی نبی پاک کا مقام اور ان کا عدب خود خداوند خدوس بیان فرمانا ہے تبیہ تو کہنے والے نے کہا ہے عدب گاہیز زیر آسمہ از عرش نازت تن کہ نفس کن کرتا می آیت جنہیں تو بایزی دی جا عدب گاہیز ایک ایسی عدب گاہ ہے عدب کی جگہ ہے زیر آسمہ آسمہ کے نیچے عرش نازت تر جو عرش سے بھی نازت تر ہے آسمان کے نیچے ایک ایسی عدب کی جگہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازت ہے فرماتے ہیں نفس کن کرتا می آیت جنہیں تو بایزی دی جا یہ وہ مقام ہے کہ حضرت جنہیں اور حضرت بایزی جیسی ذاتیں اللہ کے مقدس ولی بھی اس بارکہ میں آتے ہیں تو نفس کن کر کے آتے ہیں یعنی سانس لینا بھی یہاں پر بیادی بھی سمجھتے ہیں حضرت جنید بایزی سنا ہوگا کہ آپ جب گئے تھوڑی دیر وہاں رکے اور فوراں آگے بڑھ گئے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی تیاری کی مدینہ شریف آنے کی اور سرکات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ایک مختصر سے وقت میں حاضری تھی اور فوراں باہر لکھل آئے تو حضرت جنید بایزی رضی اللہ تعالی نے بتایا فرمایا کہ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک میری سانس رکی رہی میں وہاں رکا رہا اور جیسے ہی سانس ٹوکرے والی تھی میں فوراں نکل آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سانس لینے کی وجہ سے بارگاہ مصطفیٰ میں بیادی بھی ہو جائے تو یہ عالم ہے یہ شان ہے ہمارے آقا و محلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ ان کے مقام و مرتبے کو بیان فرما رہا ہے تو پھر ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں بات بہی ہے کہ فرش والے تری شوقت کا علور کیا جانے اس روہ عرض پہ اڑتا ہے خریرہ دیرہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس طرقہ تعالیٰ من اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا باعجب بنائے دوسروں کا باعجب بنائے اور انہی حضرات کی انبیاء کرام